جو کہ یہ ہے کہ مسیحی برادری ہمارے معاشر کا ایک اہم حصہ ہے اور اس کے مسائل کا ہر ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے میرے حلقے میں واقع تیل گودام کے نزدیک بیرونی کوہارٹی گیٹ کے سامنے ایک ڈیڑھ سو سال پرانہ مسیحی برادری رہائش کا پذیر ہے جو کہ سینٹ جان سکول اور چرٹ کے ساتھ منسلک ہے اور انتہائی خستہ حال ہونے کے باوجود یہاں کے رہائشی باقاعدہ ڈسٹرک گورنمنٹ کو کرایا دیتے ہیں اب ڈسٹرک گورنمنٹ ان رہائشیوں کو اپنے گھر سے بے دخل کرانا چاہتی ہے جس کی وجہ سے دو سو سے قریب خاندان بے گھر ہونے کا خدشہ ہے یہ خاندان انتہائی غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں ان غریب رہائشیوں کے مسائل بڑھانے کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ ان کا کوئی پرمنٹ حل نکالا جائے تینکیو تینکیو کنسرن منسٹر تو ریسپونڈ اب سپیکر پہلی بات لیے کہ جو میڈم کو خدشہ ہے اس ایوان میں یقین دلاتا ہوں کہ ان کو نہ چھیڑا جا رہا ہے نہ ایسا کوئی پروفوزل ہے کہ ان کو وہاں سے دے دخل کیا جا رہا ہے یہ انہی کے لیے بنیں مسئلی کوارٹر اور انشاءاللہ تعلق ان کا محترام بھی کریں گے ان کو بہتر کرنے کی بھی کوشش کریں گے یہ اس طرح کا کوئی اس طرح نہیں بھی یقین دلاتا ہوں کہ ان کو کسی قسم کے تحقیق نہیں ہوگی انشاءاللہ جی مینم شوکت صاحب پہلے تو میں ریکارڈ پہ اس بات سپیکر صاحب لے آؤں کہ مجھے آنسر نہیں ملا مہکمہ کی طرف سے مطلب دیکھیں جن لوگوں کو یہ خدشہ ہے جن کے پیچھے وہ مہکمہ آ جا رہا ہے تو مینسٹر کیونکہ لوکل گورنمنٹ ہے نہیں میں پھر ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں ایک ریٹن وہاں کی طرف سے ایک چیز ملے تاکہ جب وہ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جائیں ہم ان کو دکھائیں کیسے پچھلے دو تین مہینے میں چھے چھاپے ان کی اوپر پڑ چکے ہیں تو وہ لوگوں کو ہرائیسمنٹ کی طرح ایک وہ فیس کر رہے ہیں وہ انتہائی کمزور لوگ ہیں وہ پولیس سے بھی ڈرتے ہیں محکموں سے بھی ڈرتے ہیں آپ بتائیں کہ اس کا ہم کیا حل نکالیں میڈم یہ آپ کا کال اٹنشن نوٹس وہ آپ نے بیا اور منسٹر صاحب نے ریسپونڈ کیا ہے اگر آپ کو کوئی ایشو ہے یا کچھ لوگ کوئی کہہ رہے ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ سے رجوع کریں اور وہ چیز آپ کو دیں گر وہ کوئی اس میں غفلت کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہم منسٹر صاحب سے اس پر بات کریں گے جی مسٹر وقار احمد خان مسٹر وقار احمد خان صاحب سے شکریہ جانب اس پر